الحمدللہ آج جو خوش نصیب حج کے لیے عرفہ کے میدان میں پہنچ گئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آج بس ایک فضائل حج سے میں ایک حدیث شریف پڑھ دیتا ہوں بات ظاہر ہو جائے گی ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے یعنی یہ عرفہ کا دن جس میں آپ داخل ہو گئے ہیں تمام حجاج کرام تو اللہ پاک سب سے نیچے والے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں فقیر ارز کرتا ہے نا اللہ کو آج سبرے بھی بال پسند نہیں ہے آج تمہارے سبرے بھی کپڑے پسند نہیں ہیں آج تمہارا پراگندہ حال ہونا بکھرے بال ہونا اللہ کے یہاں یعنی فقیر کی حالت میں اس غنی کے سامنے پیش ہونا آج اللہ کو یہی پسند ہے آج تمہارا سفید احرام نہیں آج اس احرام پہ دھول ہو آج اللہ کو یہی پسند ہے اور اصل بات کیا ہے وہ کہتے ہیں سوہاگن وہ جسے پیا من چاہے فرشتوں کے کیا فخر کے قصے کے فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرے پاس بندے ہیں ایسی حالت میں آئے ہیں کہ ان کے سر کے بال بکھ رہے ہیں بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے اللہ اکبر لبائک اللہم لبائک شور ہے دور دور سے چل کر آئے ہیں اور پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں یہ آپ کے بارے میں جن کو اللہ دیکھئے آج آپ پہ کتنی رحمت ہے آج آپ کتنے خصوصی بنے ہوئے ہیں کہ اتنے عربوں مسلمان ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں آرہا یہاں تک کہ آج کوئی مکہ مدینہ میں بھی کوئی ہوگا جو حج میں نہیں ہے یہ اس کے بارے میں نہیں یہ آپ لوگوں کے بارے میں جو آج حج کی حالت میں عرفہ میں پہنچ گئے ہیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیا اللہ اکبر یہاں تک اللہ پاک کی شان ہے وہ تو میمری سے بھی نکال دیتا ہے وہ ہر قسم کی ہارڈ ڈسک سے بھی وہ گناہ نکال دیتا ہے اللہ اکبر اور پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلا شخص گناہوں کی طرف منصوب ہے اور فلا مرد و فلا عورت تو بس کیا کہا جائے اتنے گناہ گار ہیں اللہ سبحانہ تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کیا جاتے اللہ اکبر کبیرہ آپ خود سوچئے آج اللہ کی نگاہ میں آپ کی کیا وقت ہے اللہ پاک کی نگاہ میں آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور اب جب آپ کے سارے گناہی ماف ہوگئے تو آپ کی دعائیں کیسی تیر باہدف ہوں گی اللہ کی رحمہ جوش میں ہے اس دن اور خصوصاً جو حاجی عرفہ میں اس پہ جوش میں ہے اور آپ پہ جوش میں ہے اللہ کی نگاہ آپ پہ لگی ہوئی ہے اب یہاں پھر مختصر کرنے کا کام کیا ہے کہ یہاں اب اللہ نے آپ کو پہنچا دیا ہے اور حج کیا ہے یہ عرفہ کا ہی تو حاضری ہے ایک حاجی ایک لمحے کے یوم عرفہ کو ایک لمحے کے لئے بھی عرفات میں آ جائے تو اس کا حج ہو جائے گا ہے تو اب یہاں کرنا کیا ہے ایک بالخصوص وہی بات ہٹ کٹ کے اللہ کے ساتھ گم ہو جائے پھر دوسری بات کیا ہے کہ یہاں خاص طور پہ جب وہ زوال کے بعد جو وقوف کا دعاوں کا وقت آئے گا خوب رو رو کے گرگڑا کے اللہ سے مانگنا ہے اور لمبا مانگنا ہے اور مانگتے ہی چلے جانا ہے وہ کہتے ہیں محبوب کی ظرف جتنی لمبی ہو اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اللہ سے جتنا زیادہ یہ راز و نیاز کا وقت مل جائے اور کیسے انداز میں کہ جو پسند کر رہا ہے اللہ پاک کو اور یہ دکھائیے کہ اللہ تُو غنی ہے میں فقیر ہوں میں تو تیرا رتی رتی ذرے ذرے کی عاملے میں تیرا محتاج ہوں میں تیرا غلام نہیں میں تیرا بندہ ہوں میری ہر حاجت تجھ سے جڑی ہے اور پھر وہی بات مانگئے اپنے لئے اپنے دوستوں کے لئے دشمنوں کے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت کے لئے آج ہدایت مانگئے این ممکن ہے کرنے والی ذات اللہ ہے کہ آپ ہی کی دعا سے کل عالم میں ہدایت کے فیصلے ہو جائیں اللہ کے لئے کچھ مشکل ہے تو آج خوب یہ معمولی عمل نہیں ہے ویسے ہی کہتے ہیں عبادات کا مغز جو ہے وہ دعا ہے اور آج بس یہ زوال جیسے ہی وقت ختم ہوگا دعا کا وقت جب شروع ہوگا تو بس ہاتھ اوپر اٹھا لیں اور اتنا مانگیں اتنا مانگیں اور وہ تو ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں بس ہم مانگنے والے ہو جائیں اور دوسری بات رحمتِ الٰہی بہانہ میں جو ہے مگر خاص طور پر آج تو عرفہ کا دن اور آپ حاجی تو آپ کے اوپر تو رحمتِ الٰہی انڈل رہی ہے آپ مانگیں گے بعد میں قبول پہلے ہوگا انشاءاللہ تو اس بات کے بس آج تو دعاوں اتنی کریں اتنی دعایں کریں اتنی دعایں کریں کہ اللہ پاک کل عالمین میں ہدایت کے فیصلے فرما دیں اس سے پہلی بات کیا ہے آپ سے سلم کتنا خوش ہوں گئی میں بار بار نکتہ کہتا ہوں ہمیں تو یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہیے کیونکہ اسی ان کی خوشی میں ہمارے رب کائنات کی خوشی چھپی ہے اور ویسے بھی اللہ کے بندوں سے محبت دراصل اللہ کی محبت ہی کے ذہل میں ہوتا ہے اللہ کو یہ عمل کتنا پسند ہے اور آخری بات ایک مسئلہ آپ کو ارز کر دوں ہمارے جو پاکستان ہندوستان سے گھوک جاتے ہیں جو فقہ حنفیہ فالو کرتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں جو لوگ مجد نمرہ میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو دو نمازیں ملا کے پڑھ لیں کہ زہر اور اثر پڑھ لیں مگر جو اپنے کیمپس میں پڑھیں فقہ حنفیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے پھر دو نمازیں ملانے کی تو وہ مستقل زہر کو زہر کے وقت میں پڑھیں اور اثر کو اثر کے وقت میں پڑھیں اس بات کا خصوصی خیال رکھیں اور پھر آخر میں فقیر بہت آپ سب سے دعاؤں کی التماس کرتا ہے درخواست کرتا ہے اللہ آپ سب کی حج کو قبول و مقبول فرمائے اور آپ کی آپ کی آنے والی نسلوں کو بار بار یہ سعادت قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے